پھر کسی کام کہیں نہیں ہے یہ ایس کریم کی دکانے یہ مساج کی دکانے یہ میندھی اور کون کی دکانے آج یہ اڈے بن چکے ہیں خرافات کے لوگ ایس کریم بہانہ ہے افیر کے دھندے ہو رہے ہیں مساج کا بہانہ ہے افیر کے دھندے ہو رہے ہیں بیوٹی پارلر ایک بہانہ ہے افیر کے دھندے ہو رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہر جانے والا یہی کرتا یہ نہیں کہتا لیکن جانے والوں کی اکثریت آپ دیکھ لیں اکثر بیوٹی پارلر اب وہاں پر خوبصورتی کا سامان نہیں ہوتا بلکہ بازابطہ طور پر ان لوگوں نے جو بدبخت ہیں زنا کے دلال ہیں انہوں نے اپنے ایجنڈ متعجن کر رکھے ہیں کہ خوبصورت لڑکیاں آئے تو ان کو اپنے دام فریب میں گرفتار کرو اور ان کو زنا کے لئے تیار کرو کس ہوش میں ہو تم کہاں ہو تم تمہاری بیٹیاں چہرے بنانے جا رہی ہیں نہیں وہ چہرے نہیں بلکہ دل بگاڑنے جا رہی ہے اللہ ہر بیٹی کی عبرو کی حفاظت کرے اور سنو حسن پر اتنا خرچ کرنے کی اسلام تو اجازت دیتا بھی نہیں کیونکہ اسلام کے نزدیک سفید چہرے حسن نہیں ہیں کریم لگانا حسن نہیں ہے پاوڈر ملنا حسن نہیں ہے عبرو بنانا حسن نہیں ہے اسلام کے نزدیک تو حسن یہ ہے جسے کردار کا حسن کہتے ہیں اور خدا کی قسم اگر رابیہ جیسی ساؤلی عورت کردار میں ڈھل جائے قرآن کو اپنا کردار بنا لے مصطفیٰ قریب کی محبت کو سینے میں بسا لے وہ عورت اتنی بلندتی پا جاتی ہے کہ جب حج کو جاتی ہے تو کعبہ اس کی استقبال کے لیے آدھا چہرے بنانے والیوں بیوٹی پالر میں جانے والیوں کس مو سے تمہیں شرم نہیں آتی آج بھی کچھ بچیاں ایسی ہے جو سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں برکہ پہن کر اور تم بیوٹی پارلر کے نام پہ خوبصورت بننے کے لیے لاکھوں روپے خرج کر رہی ہو لاکھوں روپے خرج کر رہی ہو اور سن لو قدرت نے جس کو جتنا حسن چاہا دے دیا اب قدرت نے جس کا حسن محدود کر دیا ہے جہاں پر آپ اس کے حسن کو بڑھا نہیں سکتے آپ حسن کو بڑھا نہیں سکتے اور یاد رکھنا جو بہت کوشش کرتے چہرے بنانے پر بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے بڑھاپے میں ان کے چہرے دیکھنے کے قابل نہیں رہ جاتے چہرے بھجوریاں پڑ جاتی ہے آنکھوں پہ وہ جو کریم اور پورڈر وغیرہ جو پتہ نہیں خدا جانے کیا کیا بنائے لگتی ہے اس میں ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو آپ کی بسارت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور یاد رکھنا جب بھی فطرت کو چھوڑا جائے گا نقصان ہی ہوگا میں پوچھتا ہوں کیا آج سے سو سال پہلے کوئی بیوٹی پارنر تھی آج سے پہلے کوئی سنگھار کا سامان تھا کچھ نہیں تھا بظاہر یعنی باہر تو کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی سنگھار کے لوگ انتظام کرتے تھے اور جتنا تھا وہ بہت تھا بلکہ آپ کا سنگھار کچھ بھی نہیں بادشاؤں کی بیبیاں تو ان کے بالوں بال موٹی پروئے جاتے ہیں ہم نے تاریخ میں ایسی عورتوں کی زندگی پڑی ہے کہ جو چندن اور دودھ سے روزانہ گسل کرتی تھی اور جب وہ کسی فنکشن میں جاتی تو ہر بال میں موٹی پروئے جاتے لیکن میں بار بار اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کوئی ایک کی قبر ایسی بتا دو کہ جس کی قبر کا نشان ملتا ہو جس نے دودھ اور چندر میں گسل کیا ہو ہے اس کی قبر کا نشان جس کے بالوں میں سچے موٹی پروئے جاتے تھے ہے اس کی قبر کا نشان لیکن ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے اگر گمبد ملے گا تو نفیصہ مصری کا مصر میں ملے گا امام جعفر صادق کی بہو ہے جس نے فاقہ کشی میں زندگی گزار کے خدا کو راضی کیا اگر تذکریں ملیں گے تو رابعہ بسری کی ملیں گے اگر تذکریں ملیں گے تو خدیجہ تلکبرہ کے ملیں گے اور کیا تذکریں ملیں گے بخاری کہہ رہی ہے کہ خدیجہ سالنگ لے کر آتی ہے قدرت کہتی ہے ہماری طرف سے خدیجہ کو سلام پیش کرنا جس کو عرش سے سلام آئے وہ میرے نبی کی بیوی ہے چہرے مت بناو دل بناو دل اس لیے کہ جو چہرے تم بنا رہی ہو ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ چہروں کو قبر کے کیڑے کھانے والے ہیں قبر کے بچھوں کھانے والے ہیں قبر کے صاف کھانے والے ہیں میری بہنوں نادانی مت کرو دنیا کی رنگ ریلیوں میں نہ ڈوب جاؤ فلم اور سیریل کو آئیڈیل مت بناو نکال کر پھینک دو اپنے شبستانوں سے وہ ناجائز و حرام سنگار کے سامان اور سنو اگر تمہیں چہرہ خوبصورت ہی بنانا ہے تو گیارنٹی کے ساتھ آپ کو وہ طریقہ سنگھار کا دیا جاتا ہے جس سے انشاءاللہ دنیا میں بھی چہرہ چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا میرے رسول سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے آپ لوگوں کو اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے تو آقا نے فرمایا اگر کالے گھوڑوں میں سفید گھوڑے کھڑے کر دیے جائے تو اس کا مالک نہ پہچانے گا عرض کی حضور مطلب کیا آقا فرماتے ہیں جب پوری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے تو میری امت کو میں پہچانوں گا اس طرح سے کہ ان کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے عرض کی حضور ان کے چہرے کیوں چمکتے ہوں گے آقا فرماتے ہیں وہ کسرت سے وضو کرتے تھے اس لئے ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے جب وضو آخرت میں چمکائے گا تو دنیا میں نہیں چمکائے گا دروش شریف کی کسرت آخرت میں چمکائے گی تو دنیا میں نہیں چمکائے گا دروش شریف پڑھ کر کے دیکھو چہرے کیسے چمکیں گے آپ کو نہیں پتا ہمارے علماء ہمارے علماء ہمارے مشاہد کوئی کریم تو نہیں لگاتے کوئی پاڈر تو نہیں لگاتے لیکن چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے کیوں کیوں اس لئے کہ جب دل چمکتے ہیں جب دل چمکتے ہیں تو چہرے بھی چمکتے ہیں ہم نے چہرے چمکانے کی کوشش کی ہے دل چمکانے کی کوشش نہیں کی ہے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں یہ بیوٹی پارلر کے خرافات اور مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو زنا کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تمہاری آبرو کے دشمن کیسے ہیں وہ تمہاری آبرو کے حوالے سے کیسے دشمن بنے ہوئے ہیں اس لئے وہاں نہ جانا ایسکرین کھانے کا جو مامور گھر پہ بھی طلا کے کھایا جا سکتا ہے آپ مجھے بتائیں جو مذہب مسجد میں عورتوں کو نماز پڑھنے جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب نکڑ پہ آئسکرین کھانے کیلئے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے وہ مذہب بازار جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے وہ مذہب معاذ اللہ استقفر اللہ فلم کھانوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے مجھے پتا چلا ہے جب سے بھاؤ بڑھ گیا ہے سینیما گھروں کا لوگوں کا جانے کا انداز بھی اور بڑھ گیا ہے اس لئے کہ پچیس پچاس کا ٹکٹ تھا تو اپنے میار کے خلاف سمجھتے تھے جانا دو ڈھائی سو پانسو زیادہ رقم ہو گئی تو اب لوگ اس طرف توجہ کر رہے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا مال کہاں سے کمایا کہاں خرج کیا کیا مو سے کہو گے کہ فلم دیکھنے جاتے تھے کیا مو سے کہو گے زنا دیکھنے جاتے تھے اللہ احبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں مسلمانوں کی سوچ کیا ہو گئی مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی اے خاتون جنت کی کنیزوں ایک ماں اپنی اولاد کو اپنا کردار دیتی ہے اپنے سینے کا دودھ نہیں بلکہ وہ اپنے سینے کا کردار اس میں منتقل کرتی ہے اپنے جذبات منتقل کرتی ہے اور یاد رکھنا اگر آپ نے سوچا نہ کہ میں اپنی بیٹی کو صرف زبان سے سواروں گی ایسا نہیں ہوگا ماں کا کردار بیٹی دیکھتی ہے اور اسی کردار میں ڈھلتی ہے ماں کے کردار کا اکس ہوتی ہے بیٹی ماں کے کردار کا اکس ہوتی ہے بیٹی آپ نہیں دیکھتے سیدہ فاطمہ تزارہ کی سخاوت بڑی مشہور ہے لیکن جب میں نے کوشش کی کہ آخر سیدہ کو یہ سخاوت ملی کہاں سے تو حدیث میں میں نے دو چیزیں دیکھی ایک تو یہ کہ سیدہ فاطمہ کی ماں جناب خدیجہ بڑی سخی تھی اور باپ کی تو سخاوت کا کہنا ہی کیا آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا قوم دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سیدہ فاطمہ کو چار سال کی عمر میں اس سخاوت کا بڑا شوق تھا کس سے سکھا تھا ماں سے سکھا تھا اپنے والد سے سکھا تھا بڑی مشہور سی وہ روایت بیان کی جاتی چار پانچ سال کی عمر ہے سیدہ خدیجہ بڑی مالدار تھی اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے زیورات خرید کے منگوائے اور حضور کو کہاں اپنے ہاتھ سے پہنائیں قربان جائیں فاطمہ کی شہزادی کا نام ہے کہ فرشتے جس نبی کو سمارتے ہو یعنی میراج کو لے جاتے ہوئے کوئی امامہ باندھ رہا ہے کوئی نالین پیش کر رہا ہے کوئی سواری پہ بٹھا رہا ہے وہ رسول اپنے ہاتھ سے اپنی شہزادی کو سمارتے ہیں زیورات پہنا کر سونے کے زیورات چاندی کے زیورات پہنا دئیے گئے بس سیدہ گھر سے باہر نکلی چار پانچ سال کی بچی تھی اور واپس گھر میں آگئی جیسے واپس گھر میں آئی تو زیورات نہیں تھی ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہوئے زیورات اس کی امی جانے گریب جا رہی تھی میں نے سوچا زیورات پہن کر فائدہ کیا ہونا ہے تو میں نے اتار کر سب اس گریب کی جھولی میں ڈال ماں کا کردار یوں اثر انداز ہوتا ہے باپ کا کردار اولاد پر یوں اثر انداز ہوتا ہے یہ نہیں کہ آپ بخیلی کریں اور اولاد سخی ہو جائیں آپ بد کرداری کریں اور اولاد کے اندر کردار پیدا ہو جائے نہیں تو میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا چہرے بنانا چھوڑو ہاں جتنا سنگھار کی اسلام نے اجازت دی ہے وضو کریں گسل کریں اچھے کپڑے پہنیں اور درور شریف کی کسرت کرنے سے تو چہرے چھمکتے ہی ہے الحمدللہ اور پھر وہ جو کیف ہوتا ہے یہ جو کریم اور یہ جو چیزیں ہوتی ہے لیکویٹ وغیرہ اس کا اثر عارضی طور پر ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی بڑے بھیانک ہو